آئیبریل سیزن دوہزارتیس کے سیزن سے بھلے دلی کیپٹلز کی ٹیم پلے آف کی دور سے باہر ہو گئی ہو لیکن انتراشتی کرکٹ سٹیڈیم دھرمشالہ میں دلی کی ٹیم نے اس میدان کی تحاس کا دوسرا سروادھیکو چتم دو سو تیرہ رنگ کا سکور بنا دیا اس سے پہلے اس سٹیڈیم پر بنا سروادھیک سکور دو سو بتیس رنگ کا تھا جو پنجاب کی ٹیم نے رویل چیلنجر بینگلور کے خلاف سال دوہزارت گیارہ میں بنایا تھا درمشالہ سٹیڈیم میں بدوار کو کھیلے گئے پنجاب کنگس اور دلی کیپٹلز کی ٹیم کے میچ میں پنجاب نے ٹاوس چیت کر پہلے گیندباجی کا فیصلہ لیا پہلے گیندباجی کرنے اتری دلی کی ٹیم کی شروعات بہت اچھی رہی بلاسکو زلے کے اپمنڈل جھنڈوتا کی بہنہ جٹا پنچوائیت کے بہلی دڑولہ کی بیٹی انشو چندیل نے پورے پردیش میں حیث میں دویتیاستان پرابت کیا ہے جس سے اس کے گھر پر بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے بیٹی شروع سے پڑھائی میں اول تھی اور انہوں نے بینہ کسی ٹیویشن و کوچنگ کے یا پرکشہ اتین کر زلے و پردیش کا نام روشن کیا تا تھا دویتیاستان حاصل کیا بتا دے کہ انشو کے پیتا کلدیب چندیل بدھی فائر ویبھاگ میں چالک کے پد پر تینا تھے ماتا گھرینی ہے تدہ چھوٹا بھائی پڑھائی کر رہا ہے بیجے پی سانسدوہ کشتی سنگ کے ادھکش کے خلاف کاریوائی کی مانگ کو لے کر دیش بھر میں ویپکشی دلوہ کئی انہیں سنگٹھن پردرشن کر رہے ہیں چبلہ میں آج وامپنتی سنگٹھنوں نے اپایوک کارالے کے باہر پردرشن کیا اور کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کر بریج بھوشن کی گریفتاری کی مانگ کی زوران اکھیل بھارتی جنوادی مہیلہ سمیتی کی پردیش سچی فالما چوہان نے کہا کہ مہیلہ پہلوان لمبے سمیسے دھرنے پر بیٹھی ہے بیجے پی سرکار بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نارہ دیتی ہے لیکن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے شوشن کو دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے اور دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں کے ساتھ کیندر سرکار کی پولیس در بھیوار کر رہی ہے زلہ اسپطال بیلاسپور میں لمبے سمیسے ایم ڈی میڈیسین وہ ریڈیولوجیسٹ کے پرد خالی شد رہے تھے جس کے چلدے مریجوں کو پرائیوٹ اسپطال وہ لیب کا روک کرنا پڑ رہا تھا وہیں سواستے ویبھاگ کے ادھکاریوں دوارہ خالی پڑے پدوں کی جانکاری پردیش سرکار کو بھی دی گئی تھی جس کے بعد پردیش کے سواستے مندری دھنیرام شانڈے نے گیارہ مئی کو زلہ اسپطال بیلاسپور کا دورہ کر اسپطال میں مل رہے سویدھاؤں کا جائزہ لیا وہیں اس اسپطال میں خالی پڑے پدوں کو جلد ہی بھرنے کی سواستے مندری نے بات کہی اور اس کے ایک سبتہ کے بھی در ہی ایم ڈی میڈیسن کے روپ میں ڈاکٹر نریش چوہان کی نکتی زلہ اسپطال میں کی گئی ہے جب یہاں اپنی سوای نگیز اس کے ساتھ ہی ریٹائرڈ ریڈیو لوجسٹ ڈاکٹر دیلیب دھیمان ہرش نیوار کو زلہ اسپطال میں اٹرہ ساؤٹ کریں گے ایماشل پت پریوہن نگم کے کرمچاری لمبے سمی سے اپنی مانگے پوری کرنے کو لے کر آندولن کی تیاری کر رہے ہیں اس بیچ ایماشل پردیش سرکار نے پردی نیتھی مندل کو ملاقات کرنے کے لیے راجے سچیوالے میں بلائیا بیٹھک میں ایماشل پریوہن انٹر کے سزاسیوں نے حصہ لیا یا بیٹھک مکھے منتری سپیندر سنگھ سکھو اپ مکھے منتری مکیشنگی ہوتری اور نگم پرابندھن کے ساتھ ہوئے بیٹھک میں کرمچاریوں کی سبھی سمسیوں کا چرنبت طریقے سے سمدھان کرنے کی بات کہی گئی ہے بلاسکوز زلہ مکھیالے ست پستکالے پردیش کا پہلا ڈزیٹل پستکالے ہوگا پستکالے میں ٹیبل پر کتابوں کی جگہ الیکٹرونک نوٹ پیٹ اور ٹیسٹ سکرین لگائے جائیں گے اس میں ہزاروں پستکو کو اپلوڈ کیا جائے گا اور اس کارے کو کرنے کے لیے زلہ پریشاشن کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے مادم سے بجھٹ کا پراؤکھان کرے گا انڈرسٹریٹیم بلاسپور میں کبٹی کے دو میٹس میں سے ایک میٹ ہٹا دیا گیا ہے جس سے اس چیٹ ہوسٹر میں رہنے والی مہیلا وہ پوروش کبٹی کھلاڑیوں کو پریشاشن کے لیے پورا سمیں نہیں مل پا رہا ہے اس کے ساتھ اچھے مہینے پہلے زلہ کھیلے وم یو آ سوائے ویبھاگ کی اور سے رکھے گئے کوچ رتن لار تھاکور کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب کبٹی کھلاڑیوں کو کوچ کی کمی بھی ست آنے لگی ہے وہیں کبٹی کوچنا ہونے سے جہاں کبٹی کھلاڑیوں کو پریشاشن لینے میں خاصی پریشانی ہو رہی ہے تو ساتھ ہنڈور سٹیڈیوم سے ایک میٹ ہٹانے کی چلتے ایک ہی میٹ پر اب پوروش و مہیلا کھلاڑیوں کو پریشاشن لینے پڑ رہا ہے جسے انہیں پریشاشن کے لیے پورا سمیں نہیں مل پا رہا ہے ایسٹیو میکینیکل کنور بھیمسن نیگی نے بدوار کو نبے ویلی بریج بنا کر نیا کرتیمان ستھاپت کیا ہے ناحن کی دھانوئی کھڑ پر ددہو حریپوردھار روڈ پر 110 فٹ پر ویلی بریج بنا کر ایک اور کرتیمان اپنے نام کیا ہے ملتا کی نور کے رہنے والے بھیمسن نیگی پوری ہیماشر پردیش میں بھیلی بریج کے سپیشلسٹ مانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھیمسن نیگی اب تک ہیماشر کے لگ بھگ ہرگونے میں ویلی بریج بنانے کیلئے جانے جاتے ہیں حالی میں چمپا میں ایک ایک دو بریج گر جانے کے بعد ریکارڈ سمیں میں دو بریج بنا کر یہاں کے لوگوں کی خوب واہوائی لوٹی تھی جس کے لئے ستھانے لوگوں دوارہ انہیں سال ٹوپی پہنا کر بھی سمانت کیا گیا تھا بھرمور پانگی کے ویدھائیق ڈاپٹر جنرک راج نے پانگی دورے کے دوران سکول کا اوچک نیرکشن کیا سکول کے اوچک نیرکشن کے دوران بچے اپنے دیش کا نام اور پردان مندر کا نام بھی نہیں بتا پائے سکول کے ایسی دشا دیکھ کر ویدھائیق سٹاپ پر خوب بھڑکے اس سرک کی پڑھائی پر ویدھائیق نے حیرانی جتائے اس دوران انہوں نے سکول کے ادھیا پکو کو بھی خوب پٹکار لگائی اور کہا کہ یہاں کے لوگ صرف ٹھیکے داری لینے تکھی سیمید رہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اچھے دیش کا بھوشی ہے لہٰذا اس سرک کی پڑھائی کو کتائی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا زلے کے لوگوں کو اب چھوٹے موٹی علاج کے لیے اپنا دن برباد کر کے اسپتال تک نہیں دوڑنا پڑے گا انہیں گھر دوار کے نزدیک ہی ٹیسٹ اور علاج کروانے کی صوبیدہ ملے گی ساتھ ہی انہیں وہاں موقع پر ہی دوائیاں بھی اپلپس کروائے جائے گی دراصل سواسے ویبھاغ حمیرپور نے اسے لے کر ایک نئی محیم شروع کی ہے سواسے ویبھاغ آپ کے دوار کاریگرم کا شوبارم باج سی ایم مو حمیرپور ڈاکٹر آر کے اگنی ہوتری نے کیا زیلہ ہمیں کو سواسے ویبھاغ دوارہ شروع اس محیم کے تحت ہر بلوک میں گاؤنسٹر پر چھوٹی چھوٹی سواسے ملے آئے جت کر کے لوگوں کے ٹیسٹ کر ان کی بیماریوں کو جاشنے کا کام کیا جائے گا سواسے ویبھاغ حمیرپور